عدب ناظرین نیوز انسائیڈ ایپ 24 سیون کی آلازہ آپ کے روبرو میزبان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر سینئر خوریت لیڈر سید سلیم گیرانی پی ڈی پی میں خوئے شامل کہا پی ڈی پی کے نظریات سے ہمیشہ رہا ہوں متاثر محبوب و مفتی نے خوریت لیڈر کا پارٹی میں کیا خیر مقدم مرکز میں نردر موڈی حکومت نے جمہو کشمیر کو بنایا ہے امن کا گہوارہ بی جی پی کے جمہو کشمیر یوٹی سیدر روین درینہ کا بیان کہا اسمبلی انتخابات میں بی جی پی یوٹی جمہو کشمیر میں اکسیریت حاصل کرنے میں کھو جائے گی کامیاب ووٹ شماری کی تاریخ باجبہ کے کہنے پر ایڈکشن کمیشن آف انڈیا نے کی تبدیل پی ڈی پی سرپرست محبوبہ مفتی نے لگایا الزام لولاب کے لوگ مجھے ایک بار ووٹ کے ذریعے کامیاب بنا کر خدمت کرنے کا دے موقع ہمیشہ عوام کا خادم بن کر رہوں گا ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا ہلکہ اسمبلی لولاب سے اپنی پارٹی کے نامزد امیدوار عبد الرحیم وانی کا بیان ڈی پی ای پی چیئرمین گلام نبی آزاد کی طبیعت سمبل رہی ہے وہ جلد ہی اسمبلی چناوی مہم میں ہوں گے شامل ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے ترجمان آلہ سلمان نظامی کا بیان وزیر عظم ہند نرندر موڈی اور وزیر داقلہ امید شاہ سمیت کئی مرکزی وزراء اس بار یوٹی جمہو کشمیر اسمبلی انتخابات کی مہم کا بنیں گے حصہ دس سپٹمبر سے دوروں کا سلسلہ ہوگا شروع کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھڑ گئے نیدیا بیان کہا اس بار جمہو کشمیر کے نوجوان اسمبلی انتخابات میں موڈی اینڈ کمپنی کو دکھائیں گے باہر کا راستہ اور پیش ہے ان خبروں کی تفسیح سینئر خوریت لیڈر السید سلیم گیلانی نے اتوار کے روز پیپلوزر ڈیموکریٹک پارٹی میں بازت طور پر شمولیت اکتیار کی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں صرف بات چیت کے ذریعے ہی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں ان باتوں کا اظہار انہوں نے اس نگر میں نامانیگاروں سے بات چیت کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ مرہوم مفتی محمد سید نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو پورا منطریقے سے حل کرنے اور جیلو میں بند پڑے نوجوانوں کی رہائی کے حوالے سے اپنی کوششیں جاری رکھی ہے سید السلیم گیلانی نے کہا کہ جب میں خوریت کا حصہ تھا تب بھی مجھے فقر تھا اور آج جب میں نے پی ڈی پی میں شمولیت اکتیار کی تو مجھے فقر محسوس ہو رہا ہے منڈیٹ کے بارے میں پوچھ گئے ایک سوال کے جواب ہے خوریت لیڈر نے کہا کہ ٹکٹ حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں ہے ان کے مطابق پی ڈی پی واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کی جذبات و احساسات کی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی کے مشن اور نظریہ کو آگے بڑھانے کے خاطر زمینی سطح پر کام کرنے کی برپورت سے ہی کروں گا اس موقع پر محبوب و مفتی نے پارٹی میں ان کا خیر مقدم کیا ہے بارتیا جنتہ پارٹی کے جمعہ کشمیر یونٹ کے صدر روین درینہ نے کہا کہ گزشتہ دس برسوں کے دوران وزیر اظم نردر مودی کی سربراہی میں جمعہ کشمیر میں امن شانتی اور بھائی چارہ مضبوط ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت یقینی ہے ان باتوں کا اظہار روین درینہ نے میڈیا نمائن سے بات چیت کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے حوالے سے باجبہ نے تمام تر تیاریاں شروع کی ہے روین درینہ کے مطابق پارلمانی چناؤں میں جمعہ کشمیر میں ریکارڈ ووٹنگ درج ہوئی اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اسمبلی انتخابات میں ماضی کے سبی ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ دس برسوں کے دوران وزیر اظم ہند نرد نرمودی کی سربراہی میں جمعہ کشمیر میں امن شانتی اور خوشحالی واپس لوٹ آئی ہے جبکہ مرکزی زیر انتظام علاقے میں تعمیر و ترقی کا جال بچھایا گیا ان کے مطابق اسمبلی انتخابات میں لوگ بی جے پی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ باجبہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی پیپلز ارڈیموکریٹک پارٹی کی سرپرستر محبوب مفتی نے اتوار کے روز الزام آیت کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جمعہ کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کی تاریخ بی جے پی کے کہنے پر تبدیل کی ہے انہوں نے صاحبیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کے مطابق کام کرتا ہے جب میں لوگ سبا انتخابات میں حصہ لے رہی تھی تو انہوں نے گہر ضروری طور پر پولنگ کی تاریخ تبدیل کر دی تھی سب کچھ بی جے پی اور اس کی پروکسی پارٹیوں کی خواہشات کے این مطابق کیا جاتا ہے محبوب مفتی نے میڈیا نمائن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب متعدد دوسرے درجے کے سیاستدان پی ڈی پی میں شامل ہوئے الیکشن کمیشن نے ہفتے کو جمعہ کشمیر میں ووٹوں کی گنتی کی تاریخ چار اکٹمبر کے بجائے آکٹ اکٹمبر تک تبدیل کرنے کا اعلان کیا یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب الیکشن کمیشن نے ہریانے میں پولنگ کی تاریخ ایک اکٹمبر سے پانچ اکٹمبر تک تبدیل کر دی ہے سینئر سیاستدان اور جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کے لولاب اسمبلی حلقہ کے نامزد امیدوار عبد الرحیم عوانی نے اتوار کے روز اپنے آبائی حلقہ گنو ماشر لولاب میں کور گروپ اور کروں کی ایک اہم میٹنگ کی صدرت کی جس میں انہوں نے پارٹی کے سینئر کارکنوں سے آگے کے لاحے عمل پر سیر حاصل بحث کی اور آئندہ اسمبلی انتخابات میں جیت حاصل کرنے کے لیے لاحے عمل مرتب کیا اس موقع پر انہوں نے لولاب کے عوام سے اپیل کی کہ وہ انہیں ایک بار ور دے کر کامیاب بنائے اور ان کو خدمت کرنے کا موقع فراہم کرے عبد الرحیم عوانی نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ ایک زمینی سطح کی کارکن کی طرح لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے دکھ سک میں ان کا اصاد دیا تاہم وہ پچھلے چالیس سال سے سیاست میں رہ کر بھی اقدار حاصل نہیں کر پایا عبد الرحیم عوانی نے کہا کہ ان کے دل میں لولاب کے عوام کی خدمت کرنے کی تمنہ ہے اگر اس بار لوگوں نے ان کے حق میں ور دیا تو وہ ہمیشہ عوام کا خادم بن کر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرے گا جبکہ اس موقع پر جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس سے پچھلے چاریس سال سے وابستہ ہارڈ کور کارکن عبد الرحیم عوانی المعروف صاحبان اور سابق پرنسپل محمد یوسف لون اور گلام نبی بٹ نے بازرطہ طور پر اپنی پارٹی میں شمولیت اکتیار کی اس موقع پر وہاں موجود سینکڑو کارکنو نے عبد الرحیم عوانی اور اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری کے حق میں جم کر نعرے بازی کی پیشے لولاب سے ہمارے نمائندے کی ریپ ہوں گا میں دور ٹو دور کمپین کروں گا ہر گھر میں جاؤں گا جہاں میں پہنچ سکتا ہوں میں ان کو کہا گا آج ایک گریب کو آپ مدد کیجئے گریب یہ سے نہیں ہوں کہ مجھے اپنا پاس کھانا نہیں سائسی گریب ہوں مجھے موقع نہیں ملا میں انشاءاللہ ہر گھر میں جاؤں گا ہر محلے میں جاؤں گا اپنی جولی پھیلا کر ان سے ووٹ مانگو گا اللہ نے کام جا بھی دے جی تو ان کے تمام مسائل اللہ کے حوالے اس لیے کہ جب تک انہیں آج تک الیکشن جو کی ہیں الیکشن لڑے ہیں لوگ انہیں فیت ہو کر پہ ان کو ووٹ دیئے وہ اس مسئلے میں پڑے کہ ہم مہاراجے ہیں مہاراجے رہی ہیں مہاراجے کل بھی رہی ہیں میں اس پر یہ نہیں رکھتا ہوں آج لوگ بدل گئے ہیں لوگ یہاں پڑے لکھے ہیں لوگ جانتے ہیں یہ پبلک ہے سب جانتے ہیں تو پتا ہے لوگ انشاءاللہ گریڈنگ کر کے ووٹ کریں گے پورا سوچ سمجھ کر ووٹ کریں گے یہ باب بابا سے جانتے ہیں ساتھ کو اور موشتلا بے آزم آتے ہیں تو آج سے شروع آج سے شروع گر سے پہلے شروع کر دیا ہاں مہاری سمجھا آپ دیکھتے جاؤ انشاءاللہ ہم ہوں گے دوسرے وہ گے یہ ملیکین دلاتا ہوں گے تو پی ڈی پی نمبر پہ وہ لوگوں کو آپ نے دیکھ لیا آپ نے میرے والے ہیں آپ بغاج کر رہے ہیں سارے لوگوں کو چوتھے نمبر پہ رہے گا مانی شاہب بڑا رہے گا مجھے شور کرنے کی کوئی زمین میں گرگر جاؤ گا بولا کہ ہر وٹوں کے در میں پہنچاؤں گا پائدہ پریشاں میں خود اپنے ذمہ لے لوں گا اپنے کاندو پر لے لوں گا تو چونکہ آپ کے انداز میں اپیل کی لوگوں سے کہیں تو لوگوں نے بہت بار ایسے لوگوں کو ووڑ دیا نہیں بول رہا ہوں کہ مجھے ایک بار میں عمر کے لحاظ سے بول رہا ہوں اگر میں خدا نے خاصتہ ہار گیا تو یہ کونسی مٹھا ہے وہ آپ روز روز کھانے کے لیے جاؤں گا لوگوں کے پاس اب ٹھک گیا ہوں نا لیکن انہوں نے ایموشنل کارڈ کھیل کر بھی لوگوں کے ساتھ پھر ویسا ہی گئے وہ تو ان کا اپنا چال چال میں مجھے اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں میں اپنی بات اس طرح کی کہا کہ میں تقریبا تین الیکشنوں میں لوگوں پر آن گیا لوگ طاقت کا سرچزمہ ہوتے ہیں ان کو اپنے دل نے نہیں مانا اب دریمانی کو ووٹ دینا میں تب بھی گیا لوگوں پاس ان گھر میں گیا ان لوگوں کے پاس گیا جنہ میں جو ووٹ نہیں دیا میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ میری عمر کا آخری بڑاو چل رہا ہے اگر مجھے جیت اللہ نے نصیدیب لوگوں نے مجھے ووٹ دیا میری زندگانی کے دس سال زیادہ ہو جائے گی میں لوگوں کو قدمت کروں گا اگر خدا نہ تھا اور کوئی راستہ اللہ تعالی کے آت میں انجام ہے تو پھر میرے یہ اللہ تعالی لکھتا ہوں پتہ ہی میری اپیل کیا ہے وہ مجھے جانتے ہیں گرگر جانتا ہے ان کو میری یہی اپیل ہے ایک خدا کے لئے ایک موقع مجھے دے دیئے پھر مجھے سوال کوئی گھر میرا گھر دار پھرکی یہاں دروازے کلے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے رات کو آئیں گے جن کو آئیں گے میرا گھر میں ہمانا آزوں میں کوئی تبردار نہیں ہوں میں کوئی بڑھا نہیں ہوں کہ ان کو نہیں ملوں گا میرا جان میرا جسم میرا شکریہ لوگوں نے تجربے کیا ہے لوگوں یہ ایکشوری یہ بات ہے کہ جب یہاں بورٹ ڈالتے ہیں جس پارٹی کو گورنمنٹ کو لانا ہوتا تھا وہی پارٹی جت جاتی ہے لوگ انہیں کہا چھہزار ووٹ تا بھی میرے ساتھ جڑے رہے آج تک انہیں کہا درہی مانجی صاحب کو ووٹ دیں گے پھر وہی انہیں کہا اعلان کریں گے یہ بات آپ آج اس وقت نہیں ہے آپ الیکشن ساپٹ ہو رہا ہے پارلمین الیکشن ساپٹ ہوا اور مجھے یہ کہ نئے اسمبلی میں کوئی ایک ووٹ ادھر ادھر نہیں جائے گا سریف لوگ انہوں کو ووٹ ڈالے کی ضرورت ہے وہ میرے حق میں ڈال دیں دیموکریٹک پراغرشو آزاد پارٹی کے ترجمان عالی سلمان نظام نے اتوار کے روز میڈیا نمائند سے ایک بات کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ڈی پی اے پی آئندہ اسم انتخابات پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہی ہے اپنی بریفنگ کے دوران سلمان نظام نے پارٹی کے چیئرمن گلام نبی آزاد کی سہت کے بارے میں اپ ڈیٹ فراہم کیا جنہیں حال ہی میں سہت کے مسائل کی وجہ سے ایمز اسطال میں داخل کر آیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ گلام نبی آزاد اب ٹھیک ہو رہے ہیں اور کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں سلمان نظام نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ایک اندلائے کہ گلام نبی آزاد آخری دنوں میں فیض ون کے امیدواروں کی مہم میں شامل ہو سکتے ہیں پارٹی کی کامیابی کے لئے اپنے عظم اور قیادت کا ثبوت دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ڈی پی اے پی حکمت عملی سے صرف ان حلقوں میں مقابلہ کرے گی جہاں پارٹی مضبوط اور جیتنے کی قریب ہوگی چیئرمین کی سہت کے موجودہ خالات کے باعث وہ تمام حلقوں میں انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے سلمان نظامی نے سیکلر اوٹوں کے تقسیم کو روکنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ان قوتوں کو دور رکھا جائے جنہوں نے ہمارے حقوق چھین لیے اور ترکی اور ترکی کی راہ پر گمزن نہیں ہوئے پارٹی عوام کے حقوق اور امگوں کے تحفظ کے لیے پرازم ہے لوگوں کا گلام نبی آزاد کی قیادت پر پختہ اطماد ہے جو ترکی پر توجہ دینے کے لیے مشہور ہے سلمان نظامی نے یقین دلائے کہ اگر ڈی پی اے پی فتحیاب ہوئی تو پارٹی ترکی کے ایک نئے دور کا آگاز کرے گی اور گریبوں کی ترکی کے لیے انتھک محنت کرے گی جس میں سب کے لیے جامعہ ترکی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جائے گا پیشے یہ ریپورٹ دیکھئے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی پی اے پی اس اسیمبلی الیکشن میں مضبوطی سے الیکشن لڑے گی اور جو مارکٹ میں کچھ ریومرس چل رہے ہیں کہ ہم نے ویڈڑاک کیا ہے لیکن ہم نے لیمیٹڈ سیٹس پہ الیکشن لڑنا ہے جہاں ہم مضبوط ہیں اور میں ہماری چیئرمن گلام نبی آزاد صاحب جو سابقہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں اپنی پارٹی کے ورکران اور آزاد صاحب کے چاہنے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد صاحب کی طبیعت تھوڑے بگڑ گئی اور ان کو ایمز ہسپتال دلی میں داخل کیا گیا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کو دو دن کے بعد ڈسچارج کیا گیا اور اب وہ ریکاور ہو رہے ہیں فرس سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں بھی چاہے ساؤت کشمیر ہو یا جمہو کھتا ہو اور جتنے بھی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ بھی ان کینڈیٹس کے لیے جو ہے کمپیننگ مضبوطی سے کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فوکس آزاد صاحب کی پہچان یہی ہے ان کا منیفیسٹو یہی ہے کہ ہم نے ڈیولوپمنٹ کرنی امن لانا ہے اور پروگرس کرنی ہے تو اس لیے ہمارے جو کینڈیٹس ہوں گے ان کا بھی یہی مقصد ہوگا اور منشور ہوگا کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور اس مسئیبت سے ان کو باہر نکالنا ہے جیسے آپ نے دیکھا جب آزاد صاحب جو ہیں میمبر پارلیمنٹ تھے ایلوپی تھے تو اگر تین سو ستر کی کسی نے وقالت پارلیمنٹ میں کی پارلیمنٹ کی دیواریں اگر کسی نے ہلائی وہ گلام نبی آزاد صاحب تھے آج پارلیمنٹ میں سناٹا ہے جیسے جمہو کشمیر پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ کے نقشے سے گائب ہو چکا ہے اس لیے ریاست میں بھی گلام نبی آزاد صاحب کی ضرورت ہے اور ہم گزارش کریں گے ان کے چاہنے والوں کو کہ ان کے لیے دعا کریں ان کی سلامتی کے لیے ان کی صحت کے لیے اور ہمیں امید ہے کہ آزاد صاحب جل سے جل ٹھیک ہوں گے جمہو کشمیر آج یوٹی میں بی جے پی کے انتخابی مہم کو تیز کرنے کے لیے وزیر اظم نرندر موڈی امید شاہ اور پارٹی کے دیگر سینئر وزرہ آٹھ سپٹمبر سے یوٹی پہنچنے کے لیے تیار ہیں پارٹی ذرائع نے بتایا کہ وزیر اظم موڈی کے آمد کے بارے میں حتمی تاریخ کے بارے میں بات چیت جاری ہے اور امید ہے کہ وزیر اظم نرندر موڈی دس سپٹمبر کو جمہو کشمیر پہنچیں گے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اظم موڈی کی جمہو کشمیر آمد میں تھوڑی تبدیلی ہو سکتے لیکن امید شاہ سمیت بی جی پی کے وزراء راجنات سنگھ نیتن گٹکری اور پارٹی کے سربراہ جی پی نردہ کے علاوہ دیگر لیڈران انتخابی مہم کی اقاعدت کریں گے بی جی پی کے ایک سین ایڈیڈر نے کہا کہ وزیر اظم نرندر موڈی دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم کے لیے جمہو کشمیر پہنچ سکتے ہیں لیکن دیگر وزراء دس سپٹمبر کے بعد ضرور جمہو کشمیر کا وہ حتمی شکل دی جارہی ہے کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھڑگے نے اتوار کے روز کہا کہ بارتیا جنتہ پارٹی کی نوجوان کے لیے واحد پالسی فریب ہے اور جمہو کشمیر کے نوجوان آئندہ انتخابات میں وزیر اظم نرندر موڈی اور ان کی پارٹی کو باہر کا راستہ دکھائیں گے کھڑگے نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ مارچ میں جمہو کشمیر میں نوجوانوں کی بیروزگاری کی شرح اٹھائیس اشریہ دو فیصد تھی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے نوجوانوں کے لیے واحد پالسی فریب ہے کھڑگے نے کہا کہ کئی امتحانی پر چونکہ لیک رشوت اور بدنوانی نے چار سالوں سے مختلف محکموں میں برتی میں تاقیر کی ہے دوہزار انیس سے جمہو کشمیر میں سرکاری محکموں میں پینسٹھ فیصد اہدے خالی ہے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں چھ ہزار سے زیادہ سرکاری ڈیلی ویجرز ساٹھ ہزار سے زیادہ سرکاری ڈیلی ویجرز پندرہ سال سے زائد عرصے سے محنت کر رہے ہیں اور انہیں صرف تین سو روپیہ یومیا عجرت مل رہی ہے کانگریس صدر نے کہا کہ ان کی طویل خدمات کے باوجود وہ اب بھی ایک کنٹریکٹ کی بنیاد پر ہے حتیٰ کہ بجلی سہت عامہ اور انجنرنگ جیسے اہم محکموں میں بھی یہ ملازمین گیر مستقل ہیں جسے ملازمت کے بہران کی سنگین ہی ظاہر ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بی جی پی نے جمہو کشمیر میں سنت لانے کا وعدہ کیا تھا لیکن کھتے میں کوئی بڑی منفیکچرنگ یونٹ نہیں ہے ارجن کھڑگی نے کہا کہ نجی شعبہ صرف زراعت سیاحت اور سہت کی خدمات پرام کرنے تک محدود ہے کھڑگی نے کہا کہ دوہزار اکیس میں نئی سنتی پالسی کو مطارف ہونے کے باوجود زمینی سطح پر صرف تین فیصد سرمایہ کاری حقیقت میں آئی ہے تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے ویزبان کو اجازت اللہ حافظ و ناکسے